موسیقی اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علیہ اہلہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابِ مجید و فرقان اہل حمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلن نقص علی کا من انباء الرسل مانو ثبت و بحی فعادہ کا وجہ اکا فی حاضح الحق و معزت و ذکرہ للمومنی معزز ناظرین والصر رمضان کی خصوصی ٹانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروپوں سے کے ساتھ باقرنکوی حاضر خدمت ہے آج ہماری یہ انتیسویں اور آخری نشست ہے سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا کہ خدا بند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا یہ فرماتے ہوئے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ ملائکہ نے اس عمر پر یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں جبکہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا تو خدا بند عالم نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے لیکن پھر صرف اس خاموشی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ فرشتوں اور آدم کا امتحان لیا گیا اس امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور وہ مسند خلافت الہیہ پر براجمان ہوئے کچھ وقت جنت میں رہے اور پھر ایک ترکی اولا کے نتیجے میں وہ زمین پر بھیج دیئے گئے حضرت احوہ سے زمین پر ان کی ملاقات دوبارہ ہوئی کہ جب انہوں نے خدا بند عالم کے سامنے اس ترکی اولا کی معافی طلب کی اس کے نتیجے میں حضرت احوہ سے ملاقات ہو گئی اور پھر خدا بند عالم نے دو بیٹے عطا فرمائے حابیل اور قابیل جب وہ بڑے ہو گئے زندگی کے ایک خاص حصے میں پہنچ گئے تو ان دونوں بیٹوں کے درمیان نزا ہوئی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور پھر خود بھی وہاں سے کہیں چلا گیا اور وہیں پہ جا کر اپنی موت مر گئے دو بیٹے خدا بند عالم نے پھر عطا فرمائے شیس اور یافس آخری پروگرام ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ خلاص صاحب کے سامنے بیان ہو جائے شیس اور یافس ان کے لیے دو ہورے آسمان سے نزلہ اور مزلہ کے نام سے آئیں اور ان دونوں کی اولاد پھر آگے بڑھی اور نسل انسانیت کاروان انسانیت آگے بڑھنا شروع ہو گیا اس حصہ چلتے ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام تک پہنچا کے جہاں تحضیب انسانی کی بنیاد رکھی گئی لباسی کے پہننا سکھایا گیا کاشتکاری سکھائی گئی علم رجوم کی جانب توجہ کی گئی کاشتکاری کو ایک علم کے طور پر روشناس کروایا گیا گنتی یعنی المنادات وہ بھی ان کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور یوں وقت آگے بڑھتا رہا اور انبیاء ارتکاہ انسانیت میں اپنا کردار ادا کرتے رہے یہاں تک کہ انسانیت حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی اور حضرت نوح پر پہنچ کر یہ انسانیت طوفان نوح کے نتیجے میں جو حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی ختم بھی ہوئی اور پھر حضرت نوح سے ان کے تین بیٹوں ہام سام اور یافس کے ذریعے یہ سلسلہ انسانیت یہ کاروان انسانیت پھر آگے بڑھنے لگا تاریخ پھر رکم ہونے لگی آد و سمود جیسی بڑی بڑی قومیں اس دنیا پہ آئیں انہوں نے اپنے بڑے بڑے شہر اور ملحلات تعمیر کیے لیکن معصیت الہی کے نتیجے میں خدا بند عالم کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر خدا بند عالم کا عذاب آیا اور وہ صفحہ حسدی سے نیست و نابود ہو گئے ان کا نشان تک باقی نہ رہا یہاں تک کہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی فہم و فراست کے ذریعے تفکر و تدبر کے ذریعے براہین و دلائل کے ذریعے ایک کافر کو جو کہ حاکم بھی تھا لا جواب کیا پھر دین حقہ کو پھیلانے کے لیے سرزمین فلسطین اور سرزمین مصر تک گئے دو بیٹے انہیں خدا مند عالم نے اطاف فرمائے حضرت حاجرہ کی بطن سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ کی بطن سے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کی ہی اولاد سے قوم بنی اسرائیل ہوئی ان کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ حضرت دعود اور حضرت سلمان کا تذکرہ حضرت عیوب کا تذکرہ حضرت موسیٰ و حارون کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ یہ تفصیلات سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہاں بنی اسرائیل میں خدا مند عالم کی طرح سے آخری حجت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں خدا مند عالم نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لوگ سرزمین حجاز پر آباد رہے اور بہت بڑے بڑے مبارک و تولارا شخصیات گزری جن میں سے حضرت حاشم کا تذکرہ کفصیل صاحب کے سامنے پیش کیا گیا کہ کیسی شخصیت جن کا نام حاشم نہیں تھا لیکن بھی سخاوت کی وجہ سے حاشم مشہور تھے ان کی شادی سرزمین یسرب یعنی مدینہ میں بی بی سلمہ کے ساتھ ہوئی تو خدا مند عالم نے حضرت عبد المطلب عطا فرمائے اور اسی سال حضرت حاشم خود تجارت کے سفر پر شام سے واپسی پر انتقال فرما جاتے ہیں حضرت عبد المطلب جن کا سلام شہبت الحمد تھا انہیں ان کے چچا حضرت مطلب مکہ لے کر آتے ہیں وہ وہاں پر جوانی چڑھتے ہیں اور پھر قریش کی سرداری ان کے پاس آتی ہے وہ چاہ زمزم کو دوبارہ سے دریافت کرتے ہیں بہت سے نظاموں کی بنیاد سرزمین مکہ پر رکھتے ہیں پھر ان کی اولاد میں خدا بندی عالم حضرت ابو طالب کو وہی عزت وہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو حضرت عبد المطلب کا تھا حضرت ابو طالب کی شادی اپنی چچا زاد حضرت فاطمہ بن تحسد سے ہوتی ہے انہیں خدا بندی عالم فرزندان عطا فرماتا ہے کہ جن میں سنتیس آم الفیل میں امیر کائنات علی بن عبی طالب خصوصی مقام و مرتبے کے حامل رہے اور ان کے فرزند حضرت جعفر جو بعد میں جنگ موتا میں اپنے دونوں بازووں کو اسلام کی راہ میں قربان کر کے جعفر تیار کہلائے یعنی خدا بندی عالم انہیں دو پر جنت میں عطا کر رکھے ہیں حضرت عقیل حضرت طالب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بیوی آمنہ بنت بہب سلام اللہ علیہہ سے ہوتی ہے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ مدینہ میں انتقال فرما جاتے ہیں اور وہاں مکہ میں یکمام الفیل ستر ربی الاول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں کچھ ہی وقت کے بعد والدہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں پھر دادہ جن کی پرورش میں ہیں وہ بھی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ کی کفالت میں آ جاتے ہیں حضرت عبداللہ اس انداز سے کفالت کرتے ہیں کہ خدا بند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہاری کفالت کی ہے تم یتین تھے ہم نے تمہیں یتین پایا تو ہم نے تمہاری کفالت کی پھر جناب خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو جانا اس شادی کے پندرہ سال کے بعد غارہ حرامے جبریل کا آنا اور خدا گیوند عالم کی جانب سے آمر پہنچانا کہ اب رسالت کی تبلیغ شروع کیجئے جناب خدیجہ کا سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لے کے آنا اور پھر امیر کائنات علی بن ابی طالب بھی اور اس سارے مرحلے میں حضرت ابو طالب کا رسول اللہ کی مدد کرنا نسرت کرنا حضرت خدیجہ کا اپنے مال و دولت کی ذریعے رسول اللہ کی نسرت کرنا یہ سب کچھ آپ کے سامنے تفصیلات سے بیان کیا گیا ہے مکہ میں کافروں کا رسول اللہ کا بائیکارڈ کر دینا اور تین سال تک وہ مقاطعہ جاری رہنا جو مقاطعہ قریش کے نام سے منصوب ہے اس مقاطعہ کے ختم ہوتے ہی ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا دنیا سے پردہ کر جانا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ کا مکہ سے مدینہ حجرت فرمانا پھر مدینہ میں پہنچ کر دشمنوں کی سازشیں جن کے نتیجے میں جنگے بدر و احد و خندق ہوئیں پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ جنگ خیبر کا معاملہ فتح مکہ کا معاملہ اور کچھ جنگیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں اسی کے قریب غذابات ہیں کہ جو ان مدینہ کے دس سالوں میں رسول اللہ کو درپیش ہوئے یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ جتنی بھی جنگیں رسول اللہ کے دور میں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری جنگیں رسول اللہ پر مسلط کی گئے ہیں رسول اللہ تاریخ کا وہ روشن ترین جھروکا ہیں جو آمن کے پیغمبر بن کے آئے ہیں جو دنیا میں آمن پھیلانا چاہتے ہیں جو دنیا میں انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے قریب رہیں دنیا سے یہ سر اور یہ فساد ختم ہو جائے مدینہ میں پہنچتے ہی جو سب سے پہلا کام رسول اللہ نے سر انجام دیا تھا وہ کام میسا کے مدینہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے گزارج کی تھی تمام قبائل کو بغیر اس خیال کے کیونکہ تعلق کس مذہب سے ہے رسول اللہ نے ایک معاہدے میں ان کو باندھا اور اپنے ساتھ شامل کیا اس معاہدے کے نقاط یہ رکھے گئے کہ ہم ملجل کے یہاں پہ رہیں گے اگر کوئی کسی ایک پہ حملہ کرے گا تو وہ سب پہ حملہ تصور ہوگا اس معاہدے میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا یعنی رسول اللہ پہلے دن سے آمن کے دائی ہے آمن چاہتے ہیں رسول اللہ سلامتی چاہتے ہیں کوئی بھی جنگ رسول اللہ کی اگریسیو جنگ نہیں ہے اگر کہیں رسول اللہ جا کر حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہاں بھی اس کے عوامل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح یہ نظر آئے گا کہ وہاں پہ ایسی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں کہ جن سازشوں کے نتیجے میں مدینہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سازشوں کو روکنے کے لئے ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لئے رسول اللہ کو وہاں پہ جا کر اور وہاں جہاں بھی گئے ہیں وہاں پہلا پیغام یہی ہے آمن کا پیغام لیکن جب دوسری جانب سے اس پیغام کو قبول نہیں کیا جاتا تو پھر جنگ بلازمی ہو جاتی ہے پر وہ ہوتی رہی لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں جب جنگی قیدی آتے تھے تو جو باقی دنیا کے بادشاہ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ بھی کتابوں میں رکم ہیں اور جو رسول اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں رکم ہے یعنی مسلسل رحمت ہی رحمت ہے کیونکہ خدا مند عالم خود ارشاد فرما چکا ہے کہ وہ مارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین وہ شخصیت کہ جو عالمین کے لئے رحمت ہے وہ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ جنگ و جدل ہو اور لوگ ایک دوسرے کی جان لے رسول اللہ نے آمن کا پیغام دیا مساوات کا پیغام دیا اور جو آخری خطبہ ہے رسول اللہ کا حجت الودا کے موقع پہ وہ خطبہ آپ یوں سمجھیں کہ اسے انسانیت کا منشور کہا جا سکتا ہے اگر اسی خطبے پہ دنیا عمل کر لے تو دنیا آمن کا گہوارہ ہو جائے بارحل ان تمام مشکل ترین مرحلوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ نے جب یہ انسانیت کا منشور انسانیت کے سامنے پیش کر دیا تو اب رسول اللہ اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو گئے زلحج سندہ سجری رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج اور اس میں ہی خطبہ حجت الودا اور اسی سفر میں رسول اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یعنی رسول اللہ نے اس مکتب کو اس مذہب اسلام کو امیر کائنات کے سپورت کر دیا اور زمان اسلام علی بن عبی طالب کے ہاتھ میں دے دی یہ کہہ کر کہ آج کے بعد یہ تمہارا ویسے ہی مولا ہے جیسے میں تمہارا مولا ہوں اور یہ لاس رسول کے خطبوں میں ہے کہ اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے رسول اللہ نے نظام علی بن عبی طالب کے حوالے کر دیا واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور گیارہ ہجری سفر کا مہینہ رسول اللہ علیل ہو گئے اور یہ شاید رسول اللہ کی آخری علالت ہے بلکہ شاید نہیں یقینا رسول اللہ کا وقت آخر قریب ہے اور اب رسول اللہ کو اپنی امت کی یہ فکر ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ کاغذ کلم لے آؤ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ کے دے دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو لیکن وہاں پر ایک شخصیت نے یہ اعلان کر دیا کہ حسبونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے رسول اللہ اس وقت بخار کی وجہ سے ہزیان کہہ رہے ہیں نقل کفر کفر نباش اور رسول اللہ کو وہاں پہ کچھ لکھنے نہ دیا گیا اور رسول اللہ نے ان کی اس بات کے نتیجے میں ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا یہ واقعہ واقع کرتاس کے نام سے بخاری شریف میں کئی جگہ پر موجود ہے لیکن رسول بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اور ایک اہلِ بیت اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے شرط دونوں سے تمسک کیا رسول نے تو اپنا حق ادا کر دیا اور اپنے بعد ہدایت کیسے مل سکتی ہے لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہے آخری وقت میں حضرت مبی فاطمہ سارہ سلام اللہ علیہ اپنے قلوتی بیٹی اپنے قریب بلایا رسول اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا تو جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو شہزادی کے چہرے پہ اتمینان آیا پوچھا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی کیا رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے گریہ فرمایا اور کیا رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے چہرے پہ اتمینان آیا تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ رسول نے اپنے دنیا سے جانے کی مجھے خبر دی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے رونا شروع کر دیا اور جب رسول نے فرمایا کہ میری حیل بیعت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آمل ہوگی تو پھر مجھے اپنی انان ہوگا کہ میں اپنے بابا کے پاس جلدی چلی جاؤ اس کے بعد امیر کائنات علی بن عبی طالب کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا ان کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنے اوپر چادر اڑا لی بعض میں جب امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت امیر کائنات نے بتایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے ایک ہزار باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے مزید ایک ہزار باب نکال لی اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی قرآن مجید میرے بستر کے ساتھ دو تختیوں میں محفوظ ہے اور اسے میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں یعنی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے فرمان آپ کے سامنے پیش کیا کہ کتاب کو اور اطرت کو تھامے رکھنا تاکہ تم گمرا نہ ہو سکو اور اس آخری لمحے پہ رسول اللہ نے کتاب کو اطرت کے حوالے کر دیا اور اب طبیعت مزید ناساز ہونے لگی تو بیٹی سرحانے آکے بیٹھ گئی اور رسول اللہ کا سر مبارک اپنی بیٹی کی آگوش مبارک میں ہے کہ یک ایک دروازے پہ دستک ہوئی جنب سیدہ نے وہیں بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرمایا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے اندر کوئی نہ آئے کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو جنب سیدہ نے پھر یہی ارشاد فرمایا جب تیسری دفعہ دستک ہوئی اور جنب سیدہ یہی ارشاد فرما رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ نے یہ کہا کہ میری بیٹی یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے یہ کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا یہ تمہارے دروازے کا حیاء ہے یہ تمہارے دروازے کا مرتبہ ہے یہ تمہارے دروازے کا مقام ہے کہ وہ یہاں پہ بغیر اجازت کے نہیں آ رہا کبابا کون ہے کہا یہ خدا بند عالم کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ازرائیل ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے میرا بیٹا اسے آنے کی اجازت دے دو خدا کے ساتھ میرے وعدے کا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو باپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جنب سیدہ نے اجازت دی اور چند ہی لمحے کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے لوگ مدینہ سے باہر ایک باغ میں حکومت بناتے رہے تین دن رسول اللہ کی گھر میں رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ پر ہوتی رہی اور تیسرے دن چند افراد نے تجیز و تکفین کی امیر کائنات نے رسول اللہ کا جنازہ پڑھایا اور اس طرح انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ترین جرو کا اپنے اختتام کو پہنچا ناظرین محترم آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ اس پورے مقدس مہینے میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اور ہماری گفتگو سنتے رہے امید ہے کہ آپ تمام حضرات تک اس گفتگو کی ذریعے کچھ انفرمیشنز پہنچی ہوں گی یا اگر یوں کہوں کہ معلومات نہیں بھی پہنچیں تو یقیناً ذہنوں میں وہ ابواب جو محفوظ تھے وہ تازہ ہو گئے ہوں گے پروگرام تاریخ کے جھرکوں سے کے ساتھ باکر نکوی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ